پاکستان تحریک انصاف کے زلعی سینئر نائب صدر الحاج میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت آئے گی تو معاشی استحکام آئے گا عمران خان کے اعلان کرتے ہی پنجاب اور کے پی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی پی ڈی ایم کی عادت ڈڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کا اقتدار کا سورج جلد گلوب ہونے والا ہے عام انتخابات میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نمائند منتخب کر کے انہیں ملک و قوم کی بھاگ دور سوپے اس بنیادی حق کو چھینہ نہیں جا سکتا سیاسی جماعتوں کے بارکس پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ملکی قوانین کی پازداری کا عملی نمونہ ہے دوسری جانب وفاق میں بیٹھے تیرہ جماعتی جتھے نے اداروں کو مضبوط کرنے کی وجہے اپنی کرپشن چھپانے کے لئے نیب قوانین میں ترامیم کر کے ان آر او ٹو کی راہ ہموار کی ہم کرپٹ ٹولے کو ملک پر مزید مسلط نہیں رہنے دیں گے جو گیمر ہیں اور بادشاہ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہارس ریڈنگ ہیں انہوں نے وہ میدان جمع لیا اور وہ جس طرح کی کوششیں انہوں نے کی اور جس طرح سے گونڈر نے بھی ایک ایسا اقدام کیا جو بلکل غیرہ نہیں ہے تو اسی حوالے سے وہ خود ہی جو ہے نا اس معاملے کو تھوڑا وہ موخر کر رہے ہیں لیکن کتنا فرق پڑے گا تحلیر ہونی ہے اب ایک ہی حال ہے اس ملک کو اگر بچانا ہے اس ملک کی اگر ہم نے معاشی طور پر اس کو مستقم کرنا ہے تو اس کے لیے شفاف اور غیر جانب دار جو الیکشن ہے وہ بڑے دوری ہے وہاں اپنے نمائندے خود منطق کریں جو حکومت بنائیں تاکہ آگے چال کے ملک جو ہے وہ ایک صحیح راہ پر چال سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے کا جو اور جس طریقے سے وہ اب پھر ہارس ویڈنگ کا ایک عمل شروع ہوگا تو میرے خیال میں ان کو کامیہ بھی نہیں ہوگی ستھارے پتے جو ہیں وہ طریقہ انصاف کے پاس ہیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں انہیں پتا ہے کہ کس طریقے سے اس کام کو چلانا ہے یہ جتنے مردی بھی کر لیں منفی اٹکن نے اسمار کر لیں لیکن انشاءاللہ کام جب بھی پھر بھی باکستان طریقہ انصاف کو ملے گی دیکھیں اسمبلیاں تحلیر ہونی تھی جمعہ کا دن جو ہے خان صاحب نے دیا تھا تیس طریق جو ہے وہ چوبیس طریق دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسمبلیاں تحلیر نہیں کر سکے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو گیمر ہیں اور بادشاہ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہارس ویڈنگ ہیں انہوں نے وہ میدان جمالیاں اور وہ جس طرح کی کوشش انہوں نے کی اور جس طرح سے گونڈر نے بھی ایک ایسا اقدام کیا جو بلکل غیرہ نہیں ہے تو اس معاملے کو تھوڑا وہ موخر کر رہے ہیں لیکن کتنا فرق پڑے گا دوسیقی